اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے فٹ ہوں گے اور آپ سب کو میری طرف سے بہت رمضان مبارک یہ افتار کے ٹائم ہے ٹیبل میں نے سجا لیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بھی ٹیبل پہ اسی طرح سے دسترخان پہ برکٹ ڈالے میٹھے دائی بڑے ہیں فروٹ چارٹ ہے اور میں نے یہاں پہ دو طرح کے شروط بنا رہے تھے الائچی اور تھادل بنایا تھا اور ساتھ میں نے سینڈوچیز بھی بنایا ہے اور پکوڑے بنایا ہے اور ساتھ تھوڑا سا فروٹ ہے اور سموسے اور تھوڑی تھوڑی چیزیں میں نے اس طرح کے بنا لی ہیں تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ضروری ہیں افتار میں یہ چیزیں سب مانگتے ہیں اور رمضان میں انہی چیزوں کے وجہ سے بہت مزا آتا ہے تو چلیں آج سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے بیٹے کی چیزیں جو کہ بہت ہی سپیشل ہے کافی دیر سے میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی لیکن آپ کو پتہ بچوں کے ساتھ ٹائم کاملتا ہے تو آج سے یہ میں شروع کرتی ہوں اور یہ میرے پاس ہے سارا جو کڈلز کا پیکج ہے یہ بیسکلی میرے بیٹے کی گیفٹس ہیں تو میں آج سے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں اور رمضان کی خوشی کے ساتھ ساتھ میرے بھی ایک بہت بڑی خوشی ہے تو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہی ہوں تو شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں جی یہ اس کے فیڈنگ نپلز ہیں جو بچے مادر فیڈ پر نہیں ہوتے وہ فیڈرز شروع کریں گے تو یہ دونوں اس کے فیڈرز ہیں یہ ایک بڑے والا فیڈر ہے اور اس کے ساتھ اس کی فیڈنگ نپلز ہیں یعنی کہ اگر فیڈر کی جو نپل ہے وہ کچھ عرصے کے لیے خراب ہو جائے ویسے بھی ایک خاص عرصے کے بعد کوئی دو مہینوں کے بعد آپ کو بچے کی جو فیڈر کی نپل ہے وہ چینج کر لینی چاہیے تاں کہ اس کی ہائیجین بھی مینٹین رہے اور اس کو کوئی ایشو بھی نہ ہو صحت کا تو یہ کڈلز کے میرا بیٹے نے سب سے پہلے یہ کڈلز کا ہی فیڈر شروع کیا تھا حالانکہ اور بہت فیڈرز مانگوائے تھے اس کے لیے لیکن اس نے یہی فیڈر جو ہے وہ شروع کیا تھے ایک تو اس کا جو ہے وہ نپل بہت سمودھ سی تھی سوفٹ سی تھی اور دوسرے نمبر پر اس کے آگے چھوٹا موہنے کے وجہ سے آرام سے جو ہے وہ بچہ وہ فیڈر پی لیتا ہے تو اس کے بہت سی اچھی چیزیں ہیں کہ اسے گیس نہیں ہوتی اور یہ جام سے پرٹیکٹیڈ ہے اچھا جی یہ بچے کے سیف سٹوریج کپس آگے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ کلرز کے ہیں اگر آپ نے کوئی کھچڑی بتانی ہے یا اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ ان کے اندر ڈال کے آپ ان کو محفوظ کر لیں اور یہ بھی جام سے پرٹیکٹ کرنے میں بہت مدد دیتی ہیں آج کل ان چیزوں نے بہت آسانی کر دی ہے کہ آپ آرام سے کوئی چیز اس میں محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ محفوظ کر لیں اور کہیں بھی موف کرنا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں سفر میں یہ کلیننگ برش ہے فیڈرز کے لیے بہت اچھا ہے یہ میں نے یوز کیا بہت اچھے سے یہ صفائی کرتا ہے اور لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا برش ہے چھوٹے فیڈرز کے لیے لیکن جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے یہ بہت اچھا ہے اور اس نے میرا بہت ہی ساتھ دیا بہت ہی اچھا کلیننگ برش ہے اچھے طرح سے میں فیڈرز کو جو ہے وہ یہ اس کو ساتھ ساف کرنے کے بعد بوائل کر لیتی تھی اور بہت اچھے سے ساف ہو جاتے تھے فیڈر اچھا یہ سودر آ گیا ہے حالانکہ میرے بیٹے نے سودر بلکل نہیں یوز کیا جو کہ اچھی بات ہے میں نے تھوڑی سی کوشش کی کہ وہ تھوڑا سا سودر سے سود ہو جائے لیکن اس نے بلکل سودر نہیں پکڑا بڑے شروع سے ہی اس نے سودر بلکل یوز نہیں کیا اور ڈاکٹرز بھی ریکمینڈ نہیں کرتے لیکن کیونکہ یہ پورا ایک پیکش تھا تو اس کے اندر یہ بھی آیا ہے اچھا یہ بیٹے کی سپنگ بوٹلز ہیں دیکھ سکتے ہوں گے کہ میرے بیٹے کی آوازیں آ رہی ہیں تو اسی طرح سے ہے کوئی کام نہیں کرنے دیتا بچے کی اپنی ڈیمانڈز ہوتے ہیں کہ مجھے پکڑو تو ابھی وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے سب سے پہلے پکڑو تو بچہ ہی پرائیورٹی ہوتی ہے اسی کو دیکھنا پڑتا ہے تو اچھا یہ سپنگ بوٹلز ہے بچے کو تھوڑا سا جب آپ پانی پیلانا شروع کرتے ہیں تو انہی سے شروع کروائیں تاکہ بچہ آرام سے چھوٹے چھوٹے سپ لے سکے کیونکہ شروع میں وہ بڑے سپ تو لے نہیں سکے گا تو یہ بہت سیف ہے میں نے محمد علی کو یہ شروع کروائے اور اس نے اسی کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی پینا شروع کیا اور بہت ہیلپ کی کہ وہ سپ کرنا اسے سیکھے اچھا نیکس پڑک پہ چلتے ہیں تو یہ وائپس ہے بسکلی وائپس میں یوز کر چکے ہوئی تھے بس اس کا یہ پڑا ہوا تھا میں نے اس لئے رکھا ہوا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ کڑلز کے وائپس بہت اچھے ہیں اور ان کی خوشبو بھی بہت اچھے ہیں میں نے شروع میں محمد علی کے لئے صرف وائپس ہی یوز کیے ہیں ہاں جیسے ہی تھوڑا سا موسم بدلہ ہے تو میں نے اس کو گرم ٹاول کے ساتھ ساف کرنا شروع کیا کیونکہ وائپس تھنڈے ہوتے ہیں تو بچے کو سردی لگنے کا اندرشہ ہوتا ہے اچھا یہ نیکس اس کا آگیا ٹیتھر جو کہ میں نے ابھی اس کو نہیں یوز کروایا کیونکہ میں تھوڑا اور عرصہ گزرے گا تو میں پھر اس کو یہ کولنگ کام کے لئے ٹیتھر ضرور جو ہے نا یہ یوز کرواوں گی تو تھوڑا سا اور یہ عرصہ کیونکہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی چیزیں لے کے یہ بچے جو ہیں نا جرمز مو میں بہت لے کے چل جاتے ہیں تو میں تھوڑا سا ورڈ کر رہی ہوں اب یہ تھوڑا سا بڑا ہوگا اس کو تھوڑی سی سنس ملے گی کہ اس کو اس طرح سے چیو کرنا ہے یا اس طرح سے اس کو دبانا ہے تو اس سے جو ہے وہ اس کے مسوڑوں کو اس کے گرمز کو ریلیف ملے گا تو تب ہی میں اس کو پکڑا ہوں گا ابھی میں نے اس کو یوز نہیں کروایا یہ ابھی ویسے ہی پیک پڑا ہے نیکس دیکھتے ہیں جی نیکس کیا ہے اچھا وہ کچھ بڑے جارز تھے سٹوری جارز اور کچھ چھوٹے والے جارز ہیں تو یہ میں نے جو ہے فیلال چھوٹے جارز ہی محمد علی کے لیے شروع کیا ہیں کیونکہ محمد علی کے ایک لیمٹیڈ اماؤنڈ میں ابھی اس کو میں کھانا دیتی ہوں جیسے کوئی آلو بائل کر لیا تھوڑی سی کھچڑی یا انڈا تھوڑی تھوڑی کر کے میں اس کو کھلاتی ہوں بہت زیادہ نہیں اور یہ چمچ تو بہت ہی اچھے ہیں چھوٹے بچے کو آپ سٹیل یا انس طرح کے چمچ مچ شروع کروائیں کیونکہ اس کا سوفٹ سا مو ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کے مسوڑے بھی نازک نازک سے ہوتے ہیں تو ایسے لگ نہ جائے تو اس لیے میں تو یہ چمچ بھی بہت ہی احتیاط سے یوز کرتی ہوں بڑے آرام سے اور فوق بھی ہے اس کے ساتھ ہے فوق تو نہیں ابھی میں نے شروع کروایا میں نے اس کو سپون ہی شروع کروایا چمچ سے اس کو کھانا پراپر کھلانا شروع کیا اور میں انگلی سے بھی ہاتھ سے بھی نہیں کھلاتی کیونکہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ انجامز نہ لگ جائیں تو اس طرح سے میں اس کو یہ سارا کام کروا رہی ہوں اچھا جی اب یہ یہاں پہ کیا میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہے جی نیپلز یہ نیپلز آگئی ہیں یہ ایکسٹر نیپلز آپ کے پاس اگر آپ کے بیچے کے فیڈر کی نیپل خراب ہو جائے تو مجھے اتھا ہے کہ آپ نے مجھے مس کیا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اور ویڈیوز میں لے کے آؤں تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور پلیز میری ویڈیو کو لائک کریے گا ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور میری ویڈیو کو شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرے گا ملیں گے نیچس ویڈیو میں ٹیل دن ٹیک کر اللہ حافظ